بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ایک نئے انفرمیشن اپ ڈیٹ کے ساتھ حضر ہوئے ہیں آج ہم بات کرنے والے ہیں کچھ بھائیوں کے سوالات تھے کونٹریکٹ کو لے کر کیونکہ نئے نظام کے تحت اگر آپ کا کونٹریکٹ آپ کے کمپنی یا کفیل کے ساتھ دو اچھا تین سال کا ہے تو اس صورت میں اگر آپ ان کے ساتھ ایک سال کام کر کے اپنا کونٹریکٹ ختم کر کے کسی دوسری کمپنی میں کفالہ لینا چاہتے ہیں تو بہ آسانی آپ کفالہ لے سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو کیا کرنا ہوگا کہ آپ کو دو سہلری جو ہے وہ آپ کو پے کرنا ہوگی اب اس چیز پہ بہت سے بھائی سوال کر رہے تھے کہ اگر ہمارا اپنی آری کمپنی یا کفیل کے ساتھ ڈیجٹل یا پیپر کونٹریکٹ کوئی بھی کونٹریکٹ نہیں ہے تو کیا اس صورت میں ہم بغیر پرمیشن کے اپنی کفیل کی پرمیشن کے کہیں بھی کفالہ لے سکتے ہیں یا نہیں تو اس کے لئے سب بھائیوں کو بتاتے چلیں کہ اگر آپ کی کمپنی کے ساتھ کوئی بھی کونٹریکٹ نہیں ہے تو آپ فیلحال ٹرانسفار نہ لیں جنوری دو ہزار بھائی تک انتظار کریں تب تک کچھ نئی اپ ڈیٹس آ جائیں گی اور جو بھائی سوال کرتے ہیں کہ ہمارا ڈیجٹل کونٹریکٹ نہیں ہے پیپر کونٹریکٹ ہے تو کیا ہم تنازل لے سکتے ہیں یا نہیں تو ان بھائیوں کی انفرمیشن کے لئے بتاتے چلیں کہ ڈیجٹل کونٹریکٹ جو ہے وہ سٹارٹ تو ہو گیا ہے لیکن ابھی پیپر جو کونٹریکٹ ہے اس کی ویلیو ابھی باقی ہے یعنی ابھی آپ کی جو کفیل یا کمپنی ہے اس کے پاس آتھورٹی ہے جنوری دو ہزار بھائیس تک اگر آپ اس کونٹریکٹ کو نظر انداز کرتے ہیں اور ٹرانسفر لیتے ہیں تو آپ کی کمپنی کے پاس مکمل آتھورٹی ہے کہ وہ آپ کے لئے کوئی ایشو کر دے اور اس کے علاوہ وہ بھائی جن لوگوں کا جو کونٹریکٹ ہے وہ اپنے کفیل کے ساتھ نہیں ہے وہ ویداؤٹ کونٹریکٹ کام کر رہے ہیں تو ان کے لئے یہی ہے کہ وہ فیلال ان کا اقامہ ہی سب کچھ ہے اگر ان کا اقامہ باقی ہے ویلیڈ ہے تو تب آپ جو ہے وہ ٹرانسفر نہیں لے سکتے ہیں آپ کے اقامے کو ہی آگے چل کے لے کے جائے جائے گا تو اس کے علاوہ اگر آپ لوگوں کا اقامہ ختم ہے تو پھر آپ کوئی کونٹریکٹ نہیں دیکھیں آپ کا کونٹریکٹ ہے نہیں ہے اتنا ایک سال کا باقی ہے دو سال کا باقی ہے اگر آپ کا اقامہ ختم ہے تو آپ ٹرانسفر فوراں سے لے لیں آپ کا ٹرانسفر ہو جائے گا اور اس میں آپ کو کسی قسم کی جو پروبلم ہے وہ پیش نہیں آئے گی اب سب بھائیوں کو اس چیز کی کلیر مل گیا ہوگا اگر آپ کا آپ کی کمپنی کے ساتھ کونٹریکٹ نہیں ہے تو فیلحال آپ ٹرانسفر نہیں لیں آپ انتظار کریں اگر آپ ٹرانسفر لیں گے تو آپ کا نائنٹی ڈیز کا نوٹس پیریڈ آئے گا اور نائنٹی ڈیز کا پیریڈ تو آپ کو ضرور پورا کرنا ہوگا اگر اس دوران آپ کی کمپنی آپ کے لئے پروبلم کر دے گی تو آپ کے لئے بہت مشکل ہو جائے گا تو اس لیے نائنٹی ڈیز کا انتظار کرنے کے بجائے آپ جنوری دوہزار بائیس تک کا انتظار کر لیں کیونکہ اگر آپ کی کمپنی کے ساتھ کونٹریکٹ جنوری دوہزار بائیس تک نہیں ہے اور بعد میں انہوں نے بھی نہ کیا تو پھر اس کا کوئی حل نکل آئے گا اس پر بھی جو ہے وہ آپ ٹرانسفر لے سکیں گے لیکن فیلحال فیلحال جن لوگوں کا اپنی کمپنی کے ساتھ کونٹریکٹ نہیں ہے وہ انتظار کر لیں ٹرانسفر نہ لیں نہیں تو آپ کے لئے پروبلم ہو جائے گی تو امید ہے کہ سب بھائیوں کو جب سمجھ آ گئی ہوگی تو انشاءاللہ جلد ہی نئی انفرمیشن نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ آذر ہوتے ہیں تب تک کے لئے جاتے دیجئے اللہ حافظ